نظر کا قانون مشکو کا تذکرہ کرنے سے پہلے نظر کا قانون سمجھ لینا ضروری ہے آدمی دراصل نگاہ ہے نگاہ یا بسارت جب کسی شئے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو اس شئے کو اپنے اندر جذب کر کے دماغ کے سکرین پر لے آتی ہے اور دماغ اس چیز کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے اور اس میں مانی پہناتا ہے نظر کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی شئے کو اپنا حدف بناتی ہے تو دماغ کی سکرین پر اس شئے کا اکس پندرہ سیکنڈ تک قائم رہتا ہے اور پلک جبکنے کے عمل سے یہ آہستہ آہستہ مدہم ہو کر حافظے میں چلا جاتا ہے اور دوسرا اکس دماغ کے سکرین پر آ جاتا ہے اگر نگاہ کو کسی حدف پر پندرہ سیکنڈ سے زیادہ مرکوز کر دیا جائے تو ایک ہی حدف بار پر دماغ کی سکرین پر وارد ہوتا ہے اور حافظے پر نقش ہوتا رہتا ہے مثلا ہم کسی چیز کو پلک جبکائے بغیر مسلسل ایک گھنٹے تک دیکھتے ہیں تو اس عمل سے نگاہ قائم ہونے کا وصف دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے اور دماغ میں یہ پیوستگی ذہنی انتشار کو ختم کر دیتی ہے ہوتے ہوتے مشک اتنی ہو جاتی ہے کہ شئے کی حرکت صاحبِ مشک کے اختیار اور تصرف میں آ جاتی ہے اب وہ شئے کو جس طرح چاہے حرکت دے سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ نگاہ کی مرکزیت کسی آدمی کے اندر قوت ارادی کو جنم دیتی ہے اور قوت ارادی سے انسان جس طرح چاہے کام لے سکتا ہے ٹیلیپیتھی کا اصل حصول بھی یہی ہے کہ انسان کسی ایک نکتے پر نگاہ کو مرکوز کرنے پر قادر ہو جائے نگاہ کی مرکزیت حاصل کرنے میں کوئی نہ کوئی ارادہ بھی شامل ہوتا ہے جیسے جیسے نگاہ کی مرکزیت پر عبور حاصل ہوتا ہے اسی مناسبت سے ارادہ مستحکم اور طاقتوار ہو جاتا ہے ٹیلیپیتھی جاننے والا کوئی شخص جب یہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے حیال کو دوسرے آدمی کے دماغ کی سکرین پر منقص کر دے تو اس شخص کے دماغ میں یہ ارادہ منتقل ہو جاتا ہے وہ شخص اس ارادے کو حیال کی طرح محسوس کرتا ہے اگر وہ شخص ذہنی طور پر یکسو ہے تو یہ حیال تصور اور احساسات کے مراحل سے گزر کر مظہر بن جاتا ہے اگر اسی ارادے کو بار بار منتقل کیا جائے تو دماغ اگر یکسو نہ بھی ہو تو یکسو ہو کر اس حیال کو قبول کر لیتا ہے اور ارتقاض توجہ سے حیال عملی جامع پہن کر منظر عام پر آ جاتا ہے ٹیلیپیتھی محض حیالات کو دوسرے تک منتقل کرنے کا علم ہی نہیں ہے بلکہ اس علم کے ذریعے ہم اپنی زندگی کا متعلیہ کر کے زندگی کو خوشائند تصورات سے لبریز کر سکتے ہیں زندگی خواہشات تمناوں اور عارضوں کے تانے بانے پر قائم ہے زندگی بنیادی طور پر خواہشات کے حمیر سے مرقب ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر پہلی خواہش بھوک کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے اور جب ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو بچہ اپنی اس خواہش کی تکمیل اس طرح کرتا ہے جیسے یہ ماں کے پیٹ سے ہی یہ عمل سیکھ کر آیا ہے خواہشات کی تکمیل کے مراحل تیہ کرنے کا دوسرا نام نشو نما ہے خواہشات کی تکمیل دو طرح ہوتی ہے ایک شعوری طور پر اور دوسرے لا شعوری طور پر شعور اور لا شعور دراصل ایک ورک کے دو صفحے ہیں ایک صفحے پر حیالات اور تصورات کے نقوش زیادہ روشن اور واضح ہیں دوسرے صفحے پر دندلے اور کم روشن جس صفحے پر نقوش زیادہ روشن اور واضح ہیں اس صفحے کا نام لا شعور ہے اور جس صفحے پر نقوش دندلے اور کم روشن ہیں اس صفحے کا نام شعور ہے روحانیت میں یہ بات مشاہدہ کرائی جاتی ہے کہ روشن اور واضح حیالات میں ٹائم اسپیس نہیں ہوتا غیر واضح حیالات اور تصورات کا ہر قدم ٹائم اسپیس کے ساتھ بندہ ہوتا ہے ہم جب کسی ایک خواہش اور اس کی تکمیل کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے خواہش کو جب الگ مانی پہنا دیے جاتے ہیں تو اس کی الگ ایک حقیقت بن جاتی ہے مثلا بھوک ایک خواہش ہے اور اسی تکمیل کا ذریعہ کچھ کھا لینا ہے ایک آدمی بھوک کی تکمیل روٹی اور گوشت کھا کر کر لیتا ہے دوسرا گوشت کی بجائے کسی اور غزہ سے پیٹ بھر لیتا ہے شیر غزہ اور پتے نہیں کھاتا بکری گوشت نہیں کھاتی ایک آدمی کو انتہائی درجہ مٹھائی سے رغبت ہوتی ہے اس کے برعکس دوسرا شخص نمکین چیزیں زیادہ پسند کرتا ہے اس حقیقت سے ایک فرد واحد بنکار نہیں کر سکتا کہ انسان کی زندگی میں خوشی اور غم کا تعلق براہ راست حیالات اور تصورات سے وابستا ہے کوئی حیال ہمارے لئے مسرد آگی ہوتا ہے اور کوئی حیال انتہائی کربناک دھر، ہوف، شک، حسد، تمہا نفرت و حکارت حرور و تقبر، حد نمائی وغیرہ وغیرہ سب حیالات کی پیداوار ہیں اور اس کے برعکس محبت، عصار، یقین، انکساری اور حزن و ملال کا ہونا بھی حیالات کی کار فرمائی ہے بیٹھے بیٹھے یہ حیال بجلی کے طرح کوند جاتا ہے کہ ہمارے یا ہماری اولاد کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا حالانکہ حادثہ پیش نہیں آیا لیکن یہ حیال آتے ہی حادثات سے متعلق پوری پریشانیاں اور کڑی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے یہی حال ہوشی اور خوشحال زندگی کا ہے جب کوئی حیال تصور بن کر ایسے نکتے پر مرکوز ہو جاتا ہے جس میں شادمانی اور خوشحالی کی تصویریں موجود ہوں تو ہمارے اندر ہوشی کے فوارے اُبلنے لگتے ہیں غم اور خوشی دونوں تصورات سے وابستہ ہیں اور تصورات حیالات سے جنم لیتے ہیں